موسیقی السلام علیکم مخترم ناظرین کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم دنیا کے ایک بہت ہی خوبصورت ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جو دنیا کا تیسرا سب سے چھوٹا ملک ہے یہاں کے لوگ دنیا میں سب سے زیادہ ایماندار مانے جاتے ہیں پوری دنیا کے لوگ اپنا بزنس اس ملک میں لا رہے ہیں اس ملک میں کرپشن کرنے والوں کو کم سے کم سزائے موت دی جاتی ہے یہ ملک دنیا کے پہلے پانچ سافترین ملکوں میں شامل ہوتا ہے یہاں کے لوگوں کے کوالٹی آف لائف دنیا کے دوسرے نمبر پر آتی ہے یعنی یہاں کے لوگ اپنی ایک اچھی لائف گزارتے ہیں تو محترم ناظرین ہم آج سیر کریں گے سنگاپور کی اور آپ کو اس ملک کی دلچسپ اور ہیران کن معلومات فراہم کریں گے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک کر دیں یہ آپ کی محبت ہوتی ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں سنگاپور جو جنوب مشرقی ایشیا میں واقع ایک چھوٹا سا جزیرہ نماز شہر ہے اپنی جدیدیت، ثقافتی، تنور اور کوبسورتی کے لیے مشہور ہے یہاں کی سیر کی تاریخ مختلف دوروں اور تجربات سے بھری ہوئی ہے پرانے زمانے میں سنگاپور کو تماثر کے نام سے جانا جاتا تھا اور یہ ایک اہم تجارتی مرکز تھا ابتدائی دور میں مسافر اور تاجر یہاں کے گہرے پانی کی بندرگاہ کی وجہ سے رکھ کر اپنا سامان خرید و فروخت کرتے تھے چودھویں صدی میں یہ ملائی سلطنتوں کا حصہ بن گیا ایٹین نائنٹین میں سرٹ سٹیم فورڈ ریفلز نے سنگاپور میں برطانوی تجارتی پوسٹ قائم کی یہ دور سنگاپور کی ترقی کے لیے نہایت اہم تھا برطانوی راج کے تحت سنگاپور ایک بڑے تجارتی مرکز میں تبدیل ہو گیا جہاں مختلف ممالک کے تاجر آتے جاتے تھے دوسری جنگلزین کے دوران نائنٹین فورٹی ٹو میں جاپانی افواج نے سنگاپور پر قبضہ کر لیا اس دوران سنگاپور کی سیر کرنے والے لوگوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا نائنٹین فورٹی فائیو میں جنگ کے ختام کے بعد سنگاپور دوپارہ برطانوی کنٹرول میں آ گیا سنگاپور نے نائنٹین ففٹی نائن میں خود مختاری حاصل کی اور نائنٹین سکسٹی فائیو میں ایک آزاد جمہوریہ بن گیا آزادی کے بعد سنگاپور تیزی سے ترقی کی آج یہ ایک عالمی مالیتی مرکز اور سہتی مقام بن چکا ہے تو ناظرین آج کے دور میں آج سنگاپور کی سیر کرنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے یہاں کے مشہور مقامات میں مرلائن پارک، گارڈنز، بائی دی، بے اور سنٹو سا آئی لینڈ شامل ہیں اورچرڈ روڈ جو سنگاپور کی مشہور خریداری کی سڑک ہے، سیاہوں کے لیے جنت کی ماند ہے یہاں کے مختلف ثقافتی علاقے جیسے چائنا ٹاؤن، لٹل انڈیا پور کی ثقافتی رنگینی کو ظاہر کرتے ہیں سنگاپور کی سیر کی تاریخ ایک دلچسپ سفر ہے جو قدیم تجارتی مرکز سے لے کر ایک جدید اور متنوع شہر تک پھیلی ہوئی ہے سنگاپور کی سیر کرنے والے یہاں کی خوبصورتی، ثقافت اور جدیدیت کا بھرپور لطف اٹھاتے ہیں یہ شہر اپنی ترکتی اور جدد کے ساتھ ہر سال لاکھوں سیاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھے لگی ہوگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں کسی نیکسٹ